کاثر ریاسولوسکوپ ہمارے پاس ایک آپ سمجھیں ایک الیکٹرونک ڈیوائیس ہے جو کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتی ہے یہ ٹی وی سیٹس کے اندر بھی یوز ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر بھی یوز ہوتی ہے کاثر ریاسولوسکوپ تین چیزوں پہ کنسسٹ کرتا ہے آپ کہا سکتے ہیں اس کے تھری کمپوننٹس ہیں ایک ہمارے پاس ہے الیکٹرون گن ویٹ اگریڈ ڈیفلیکٹنگ پلیٹس اور تھرڈ ہے فلورسنٹ سکرین اب یہ جو یہ یہ جو پارٹ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے الیکٹرون گن اب الیکٹرون گن ہمارے پاس کنسسٹ کرتا ہے ایک الیکٹرون سورس پہ الیکٹرون سورس کیونکہ ہمیں الیکٹرونز کو جنریٹ کر کے دے گا ہم نے اس کی جگہ پہ ایک ٹنگسٹن فیلمنٹ لیے ہے جسے ہم تھرمیونک ایمیشن کے تھرہو الیکٹرونز کو ایمیٹ کراتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کیتھوڑ کو الیکٹریکلی ہیٹ کرتے ہیں بائی گیونگ سکس وولڈ اور زیرو پوائنٹری امپیئر کرنٹ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی سرفس ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور اس نے الیکٹرونز کو ایمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے آگے لگا ہوتا ہے گریڈ اب یہ جو گریڈ ہے اسے ہم کنیکٹ کرتے ہیں نیگٹیو پوٹینشل آف تا بیٹری نیگٹیو پوٹینشل آف بیٹری سے کنیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی آوٹرل سرفس پہ سارے نیگٹیو چارجز آ جاتے ہیں اب کیونکہ نیگٹیو نیگٹیو کو ریپیل کرتا ہے اس لیے یہ جو نیگٹیو چارجز ہیں یہ الیکٹرونز کو ریپیل کریں گے ہم جتنی نیگٹیو پوٹینشل کو بڑھاتے جائیں گے اتنی الیکٹرونز یہاں سے ریپیل ہوتے جائیں گے ایک کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نیگٹیو پوٹینشل اپلائی کیا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرونز کی ریپیلشن فورس بہت زیادہ ہوگی اور الیکٹرونز اس میں سے پاس نہیں ہوئے ہمارے پاس یہ فلورو سینڈ سکرین ایک ایسی میٹریزل سے بنی ہوتی ہے جب بھی اس پہ الیکٹرونز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتی ہے برائٹ ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم گریڈ لگا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم گریڈ کی پوٹینشل کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح ہم نمبر آف الیکٹرونز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گریڈ جو ہے سکرین کے اوپر برائٹ نیس کو کنٹرول کر رہا ہے اب انوڈ ہمارے پاس پاسٹی successful potentials of the battery سے connected ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے صرفیس پہ پاسٹیو شارجت آدھا ہے جو کہ ان الیکٹرونز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہوں یہ الیکٹرونز موک کرتے ہیں towards انوڈ تو ہم کہہ سکتے ہیں انوڈ کا یہاں پہ یہ کام ہے کہ وہ الیکٹرونز کو آکسلے ریڈ کرتے ہیں اور اپنی طرف اٹریکٹ اے اپنی طرف خرق کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہیں ڈیفلیکٹنگ پلیٹ اب یہ جو پلیٹس ہیں یہ ہریزنٹل پلیٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس ویٹیکل پلیٹس ہیں ہریزنٹل پلیٹس کے اندر یہاں پہ یہ بھی یہ پاسٹیو پوٹینشل سے کنیکٹیڈ ہے یہ نیگٹیو یہ پلیٹ نیگٹیو سے کنیکٹیڈ ہے اسی طرح یہ بھی پاسٹیو پوٹینشل آف بیٹری سے کنیکٹیڈ ہے یہ بھی نیگٹیو پوٹینشل آف بیٹری سے کنیکٹیڈ ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دفلیکشن ہو رہی ہے الیکٹرونز کی وہ ورٹیکل دفلیکشن ہو رہی ہے جبکہ ہماری جو پلیٹس ہیں وہ ہاریزنٹل پلیٹس ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہاریزنٹل پلیٹس ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں ورٹیکل دفلیکشن کے لیے اور جب ہمارے پاس یہ الیکٹرونز ورٹیکل پلیٹ میں سے پاس ہوں گے تو کیا یہ ہمارے پاس ہاریزنٹل دفلیکشن ہو کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس اوپر والی پلیٹ پاسٹی پلیٹ ہے تو اس کی ڈیفلیکشن ٹو ورڈز ہریزنٹل اس طرف ہوگی آپ دیکھیں کہ ایک چیز ایسے پلیٹ کی ہے اور ہمارے پاس جب الیکٹرونز جہاں سے پاس ہوتے ہیں یا تو ادھر جائیں گے یا تو ادھر جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہ ورٹیکل پلیٹس ہیں یہ ہریزنٹل دیفلیکشن کے لئے یوز ہو رہی ہیں اور جبکہ ہریزنٹل دیفلیکٹنگ پلیٹس ورٹیکل دیفلیکشن پلیٹس کے لئے یوز ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو فلورسینٹ سکرین ہے وہ ایسے میٹریل سے بنی ہوتی ہے جب بھی اس پہ ہم الیکٹرونز کو بمبارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں وہ برائٹ ہوتی ہے جب ہم اسے ورٹیکل ہریزنٹل پلیٹس میں سے پاس کرتے ہیں تو یہ الیکٹرونز ہمارے پاس ورٹیکلی ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم اسے ہاریزنٹل یا آپ کہہ سکتے ہیں ورٹیکل پریٹس میں سے پاس کرتے ہیں اور ہاریزنٹل ڈیفلیکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں تھوڑی ہاریزنٹل مومنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ورٹیکل ڈیفلیکشن کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ جو پوائنٹ بنے گا وہ ورٹیکل پوائنٹ بنے گا ورٹیکل کی طرح موف کرے گا اور ہریزنٹل کی وجہ سے ہمارے پاس جو پوائنٹ بنے گا وہ ہریزنٹل ڈریکشن میں بنے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ڈیفلیکشن ورٹیکل ہوگی تو ہمارے پاس جو سپورٹ ہوگی اس کی لوکیشن کوئی ورٹیکل ہوگی اور جب ہمارے پاس ہریزنٹل پلیٹس میں سے گزرے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ورٹیکل پلیٹس میں سے گزرے گا تو اس میں کیونکہ ہریزنٹل ڈیفلیکشن ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو پوائنٹ بنے گا وہ بھی کیا بنے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں جو سپارٹ بنے گا وہ بھی کیا بنے گا ہمارے پاس ہاریزنٹل پوائنٹ بنے گا ہاریزنٹل سپارٹ بنے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہاریزنٹل پیئر آف پلیٹس ہیں یہ ہمیں کیا کر رہی ہیں سپارٹ کی مومنٹ سکرین کے اوپر ورٹیکل مومنٹ آف سپارٹ دے رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس جو یہ ورٹیکل پلیٹس ہیں یہ ہمیں کیا دے رہی ہیں ہاریزنٹل مومنٹ آف سپارٹ آن دا سکرین دے رہی ہیں اب ہمارے پاس جو فلورسینٹ سکرین ہوتی ہے وہ ایک تھن لیئر آف فاسفور مٹیریل سے بنی ہوتی ہے فاسفور مٹیریل ہمارے پاس ایک ایسا مٹیریل ہے جب بھی اس پہ ہم ہائی سپیڈ ہائی سپیڈ الیکٹرون کی بمبارمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے وہ سکرین پلاؤ اپ ہو جاتی ہے لائٹ اپ ہو جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائٹ نیس اس کی بڑھ جاتی ہے اب ہمارے پاس یہ دیفلیکٹنگ پلاؤ کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ سکرین کے اوپر سپارٹ بنیں گے اگر میرے پاس جو ہاریزنٹل پلاؤں ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ورٹیکل ڈیفلیکشن ہوگی یعنی کہ کوئی ورٹیکل پوائنٹ بنے گا اور ہاریزنٹل کی وجہ سے ہمارے پاس کیا بنے گا ہاریزنٹل پوائنٹ بنے گا ہاریزنٹل ورٹیکل پلاؤں کی وجہ سے ہمارے پاس کیا بنے گا ہاریزنٹل کوئی پوائنٹ بنے گا ہاریزنٹل کوئی سپارٹ بنے گا اب ہم نے جو سکرین پر ہوتا ہے سینٹی میٹر گراف سپر امپوس کیا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی چھوٹا سا سینٹی میٹر میں ہم نے گراف سپر امپوس کیا ہوتا ہے اب دیکھیں جب بھی میں یہاں پہ بیٹری کے پوٹینشل اپلائی کرتا ہوں اٹ ہاریزنٹل پلاؤں تو میرے پاس جو پوائنٹ بنے گا وہ کیا بنتا ہے اور ہمارے پاس جو ہاریزنٹل پلیٹس ہیں اس میں ورٹیکل اور جو ورٹیکل پلیٹس ہیں اس میں جو دیفلیکشن اور یہ سپارٹ کی مومنٹ ہو رہی ہے وہ کیا اور یہ ہاریزنٹل ہو رہی ہے آپ سمجھیں کچھ اس طرح تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ پوائنٹ لگا دیتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے 1,2,3,4,5,6 یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد اگر یہاں پہ میرا اگزیکٹ پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو میرے پاس اس کا مقصد ہے کہ ان پلیٹس پہ جو میں نے پوٹینشل ڈیفرینٹس اپلائی کیا ہوئے وہ کیا ہے 6 وولٹ ہے اگر میرا پوائنٹ اگزیکٹ یہاں 6 وولٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 6 وولٹ اپلائی کیا ہے یعنی کہ میرا پوائنٹ یہاں پہ بنے گا اگر یہاں پہ میں 3 وولٹ کر دوں تو کیا ہوگا میرا پوائنٹ یہاں پہ آ جائے گا تو اس گراف کی ہیلپ سے ہم کیا کرتے ہیں مینگنیچوڈ آف الیکٹری سیٹی یا آپ کہہ سکتے ہیں مینگنیچوڈ آف الیکٹرک پوٹینشل یا الیکٹرک کرنٹ بوت دونوں ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیتھوڑ ریہ سولسکوپ اسی یوز ہوتی ہے تو ڈیسپلی دا مینگنیچوڈ آف الیکٹری سیٹی وہ اس طرح کہ ہم اس سکرین کے اوپر گراف بناتے ہیں اور اس گراف کے ہیلپ سے ہم کیا کرتے ہیں سکیل بھی بنا دیتے ہیں اور اسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں ہمارے پاس کیا وولٹیج اگر ورٹیکل پہ سکس وولٹ آ رہے ہیں اس کا مقصد ہم نے ہاریزنٹل پلیٹ پہ سکس وولٹ لگائے ہیں اور اگر ہمارے پاس ہاریزنٹل پہ آ رہے ہیں تو ہمارے مقصد ہم نے وائی پلیٹ پہ کیا لگائے ہیں سکس ورڈ لگائے ہوئے اور یہ ہمارے پاس اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو جس کے اندر ہم نے یہ ٹیوب کے اندر بنائے ہوئے سارا سیٹ اپ اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں کیتھوڈ ری ٹیوب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس سے سبسکرائب اور لائب کرنا مت بھولیں